ٹاؤن ہال ٹنگ مرگ میں نیشنل کنفرنس کے جانب سے کئی پورا اور ٹنگ مرگ بلوک کا ایک کنونشن منقض ہوا جس میں کافی تعداد میں ان سی کے ورکروں نے شرکت کی کنونشن میں جمع کشمیر نیشنل کنفرنس کے صوبائی صدر شوکت احمد میر گلمر کونسٹیچونسی امیدوار فاروق احمد شاہ حلق قریری اور واگورا کے انجارج محمد یاقوب وانی کے علاوہ تمام بلوکوں کے صدور نے بھی شرکت کی کنونشن سے شوکت احمد میر فاروق احمد شاہ کے علاوہ دیگر لیڈران نے خطاب کیا اور پارٹی کو مضبوط بنانے پر زور دیا اس موقع پر انہوں نے کہا کہ نیشنل کنفرنس ہی واحد جماعت ہے جو لوگوں کے امنگوں پر کھری اترتی ہے فاروق شاہ نے کہا کہ لوگ اس بات سے واقع ہیں جمع کشمیر میں عوام کی نمائنگی کے لیے ایک مضبوط جماعت ہے آپ کو پتا ہے کہ جمع کشمیر نیشنل کانفرنس پریمیر پولٹیکل پارٹی ہے جمع کشمیر کی ہم الیکشن سے کبھی گبر آئے نوی پہت سی سائشے کی پیچھلے مرکزی حکومت نے اور یہاں جو دسپنسیشن اس وقت وجود میں ہے کہ کبھی ڈیلمٹیشن کا بھگل بجایا گیا اس ڈیلمٹیشن میں انہوں لوگوں کا خیال رکھا گیا نہ پاپلیشن کا خیال رکھا گیا نہ علاقوں کی کنٹی گھنٹی کا خیال رکھا گیا کوٹرمنس جوریز ڈکشن جس کو کہتے ہیں کہ ایک کانسیونسی ایک ایس ڈی ایم ایک تحصیل ایک ایس ڈی پی او ایک تحصیل دار کے انڈر رہے گی لوگوں کو سہلیت آجائی انہوں نے تیتر بیتر کیا سر ایک جگہ رکھا پاون دوسرے جگہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں ہمارے کھاگ کا جو علاقہ ہے اس کو خان صاحب کے ساتھ ملایا گیا بیروہ کو پارلیمنٹ کانسیونسی بڑھگام کے ساتھ ملایا گیا شویپین کانسیونسی کو راجوری پنش کے ساتھ ملایا کوئی اس میں انتر نہیں ہے لیکن منمانی کب تک چلے گا برحال فاصلہ لوگوں کو کرنا ہے اور ہمیں امید ہے لوگ نیشنل کانفرنس کے ہیت میں ہوئے دراز کی قدیم مسجد آگ کی نظر ہو گئی آرتش زدگی کے نتیجے میں مسجد ماجد ہنفیہ پوری طرح تباہ ہو گئی آج ہوئے افسوسناک حادثے میں مسجد آگ کی لپٹوں سے گھر گئی عام لوگوں فوج اور پولس نے آگ بجھانے کی کوشش کی لیکن آگ پر قابو پانے میں کافی مشکل پیش آئی بتا گیا کہ یہ مسجد تقریباً نوے فیصد جل چکی ہے لیکن نقصانات کو کم کرنے کی کوشش کی جائے